نمسکار دوستوں لانویت این ایٹیوٹو چینل پر آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتائے دوستوں جونیر اکاؤنٹنٹ کا جو اگزام ہے آپ کا وہ سپٹمبر ماہ میں ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو لاشٹ اگزام ہوا تھا دوستو وہ دوہزار سولہ کے اندر ہوا تھا ٹھیک ہے تو دوہزار سولہ میں جو اگزام ہوا تھا دوستو یہاں پر ہم اس کا سولیشن دیکھیں گے پارٹ اے کا سولیشن ہم دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ پچھلی بار جو اگزام کرایا گیا تھا وہ رپسی کے دورہ کروایا گیا تھا اور ابھی جو اگزام کروایا جائے گا وہ رسم ایس ایس بی کے دورہ کروایا جائے گا تو دونوں اگزام میں کافی زیادہ فرق آنے والا ہے پر پھر بھی ایک آئیڈیا ہم کو لگ سکے بیسک آئیڈیا ہم کو ہو جائے اس لئے ہم اس کا سولیشن دیکھیں گے اور یہاں پر ہم دوستو ہندی کا اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم راجستان جی کے کا اور سائنس کا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر سائنس اور کمپیٹر کا سولیشن ہم دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے ان سب کے پچیس پچیس کوشن ہم دیکھیں گے بیس سے پچیس منٹ کا ہمارا یہ ویڈیو رہ پرتفی کے جو پرائیو آچی ہے دوستو مہین اونی اور وسندرہ ہو جائیں گے option 2 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پر پرائیو آچی سے related بھی ایک question پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کونسا ویلوم سبد یگم صحیح نہیں ہے یہاں پر کونسا صحیح نہیں ہے دوستو تو یہ ایک question جو ہے delete ہو گیا تھا دوستو تو اس کو ہم discuss نہیں کریں گے یعنی کہ ویلوم سے related بھی یہاں پر ایک question پوچھا گیا ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے مور سرپ چاتک کے ارثوں کو پرکٹ کرنے والا ایک سبد بتائیے مور سرپ چاتک کے ارثوں کو پرکٹ کرنے والا جو سبد ہے وہ آپ کا سارنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے نملکت میں ویلوم سبد یگم ہے یعنی ویلوم کے دو questionیں آپ پر پوچھے گیا ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر وادی کا پرتی وادی صحیح دیا ہوا ہے option 4 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے دوستو question number 7 یہاں پر ہندی سے 25 question آپ سے پوچھے جائیں گے ساتھوہ سوال ہے نملکت میں سے کونسا سبد کل کے ارث سے سمبندیت نہیں ہے یعنی کل کے ارث سے سمبندیت نہیں ہے یہ آپ کا ہو جائے گا بے چینی ٹھیک ہے اگلا سوال ہے اوڈی اور اوڈی سبد یگم کا صحیح ارث ہے یہ کافی بار ایکزام میں پوچھا جاتا ہے اوڈی کا جو ارث ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے سمیں اور اوڈی جس میں بڑی ایکی ماترہ آتی ہے اس کا ارث ہوتا ہے ہندی کی ایک ابباشہ so option 2 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا اگلا سوال سوال ہے سوچی اور سچی سبد یگم کا صحیح ارث ہے سوچی اور سچی سبد یگم کا جو صحیح ارث ہو جائے گا سوچی کا مطلب ہوتا ہے پویتر اور سچی کا مطلب ہوتا ہے اندرانی so option 1 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ سبد یگم سے related بھی یہاں پر آپ سے question پوچھا جائے گا اگلا سوال ہے اجر اجیر سبد یگم کا ارث ہے تو اجر اجیر سبد یگم کا ارث ہو جائے گا اجر کا مطلب ہوتا ہے دوستو جو کبھی ورد نہ ہو � ٹھیک ہے اور عجیر کا عرض ہو جائے گا آنگن تو یہاں پر option 2 آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی سبد یوں میں سے related یہاں پر تین question آپ سے پوچھے گئے ہیں اگلا سوال ہے ان میں سے کونسا ویشیشن سبد سنگیا سبد سے نہیں بنا ہوا ہے تو دوستو کونسا ویشیشن سبد ہے جو سنگیا سبد سے نہیں بنا ہے وہ ہو جائے گا آپ کا یہاں پر دوستو بھاری option 3 یہاں پر correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ان میں سے کونسا سبد بھاو ویشیشن سبد سے بنا ویشیشن نہیں ہے یعنی بھاو ویشیشن سبد نہیں ہے تو یہ آپ کا پراتھمی ہو جائے گا اگلا سوال ہے نملکیت سبدوں میں سے سدھو ورتنی ویالا سبد ہے تو یہاں پر سدھو ورتنی ویالا سبد آپ کو دیکھنا ہے سدھو ورتنی ویالا سبد آپ کا قویتری ہو جائے گا option 4 یہاں پر correct ہو جائے گا اگلا سوال ہم دیکھیں گے دوستو question no.14 نملکت میں سے سدھ سبد ہے تو یہاں پر سدھ سبد کون سا ہے دوستوں تو سوک کے نیچے چھوٹیو کی ماترہ آئے گی دوستوں اور سرگ کے نیچے بڑیو کی ماترہ آئے گی اور پیچھے شاہ آ جائے گا تو سوک سا ہو جائے گا option 2 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے this is not admissible under the rules اکتو واقعہ کا صحیح ہندی روپانترن ہے تو دوستو اس کا ہندی روپانترن جو ہو جائے گا یہاں نیام کے ادین ماننے یوگ یہ نہیں ہے option 3 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے abel مجھے مار کہاوت کا عرث ہے تو abel مجھے مار کہاوت کا عرث ہو جائے گا بیٹھے بٹائے آفت مول لینا option 1 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ان میں سے کونسا واقعہ کرت واجچے میں ہے تو کرت واجچے میں کونسا واقعہ ہے دوستوں کرت واجچے کے اندر آپ کا میں پستک پڑھ رہا ہوں option 4 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ان میں سے کس واقعہ میں بھاو واجچے کا پریوگ ہوا ہے تو دوستو بھاو واجچے کا جو پریوگ ہوا ہے وہ کس میں ہوا ہے اس سے دھوپ میں چلا نہیں جاتا تو دوستو اس میں بھاو واجچے کا پریوگ ہوا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ability اور profile کے لیے ہندی پاریباشک سبد ہے تو دوستو ability کا مطلب ہوتا ہے یوگیتہ اور profile کا مطلب ہوتا ہے r1 تو یہاں پر option 1 آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی ہندی پاریباشک سبد بھی یہاں سے آپ سے پوچھا جائے گا اگلا سوال ہم دیکھیں گے دوستو question number 20 نمیلکت میں سے کس سبد میں صحیح صندی نہیں ہوئی ہے تو دوستو صندی کا ایک question یہاں پر پوچھا گیا ہے بھر یہ question گلل تھا تو یہ question یہاں پر delete ہو گیا تھا ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے نمیلکت میں سے کونسا سبد vengeance صندی کا ہے تو vengeance صندی کا دوستو اتھ پلا سواس ہو جائے گا اتھ پلا سواس option 2 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے راج سبہ سبد میں کونسا سماس ہے تو راج سبہ یعنی راجہ کی سبہ اس میں آپ کا تطپرو سماس ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے جس سماس میں دونوں پر پردھان ہو وقت کہلاتا ہے تو وہ دوستو دوند سماس کہلاتا ہے option 3 یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا سماس کے یہاں پر دو question پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے نمیلکت سبدوں میں اپسرگ رہی سبد ہے تو دوستو اپسرگ سے رہی سبد کونسا ہے یہاں پر تو یہ اکشی ہو جائے گا option 4 آپ کا یہاں پر correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ان میں سے کس سبد میں نا اپسرگ نہیں جڑا ہوگا ہے تو نا اپسرگ کس میں نہیں جڑا ہوگا ہے دوستو تو یہاں پر اپسرگ سے related دوستو 3 question پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ناجک جو ہے یہاں پر نا اپسرگ نہیں جڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پورا سبد ہے اگلا سوال جو ہم دیکھیں گے دوستو وہ ہم دیکھنے والے ہیں gk کے 51 سے لے کے ہم دیکھیں گے 75 تک ٹھیک ہے تو یہاں پر اگلا سوال آپ کا راجستان gk کا ہو جائے گا راجستان میں وندین کگار چھتر کس پرکار کی چٹانوں سے نرمیت ہے یہ important question ہے دوستو یہ کافی بار exam میں پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے تو وندین کگار چھتر جو ہے یہ بالو کا پتھر سے نرمیت ہے option 3rd یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا یہاں پر بچے بے سالٹ کر کے آ جاتے ہیں بڑھ یہاں پر right answer اس کا بالو کا پتھر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے 56 کا میدان راجستان کے نمناکیت کن جیلوں میں وشترت ہے تو دوستو 56 کا میدان جو ہے یہ آپ کا دکشن سائیڈ یعنی باسفارہ ڈونگرپور میں وشترت ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے درمیوں میں ماؤنٹ آبو کا تابمان راجستان کے انہیستانوں کی تلنا میں کم رہتا ہے کیونکہ کیونکہ ماؤنٹ آبو کی جو اچھائی ہے دوستو وہ زیادہ ہے تو ماؤنٹ آبو اچھے طرف اچھائی پر اوستیت ہے option 3rd یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے دوستو راجستان کے نمناکیت راجیپالوں میں سے کس نے اپنے پس سے تیاغ پتر دیا تھا تو دوستو یہ question جو ہے یہ delete ہو گیا تھا یہاں پر اگلا سوال ہم دیکھیں گے نمناکیت میں سے کون راجستان کے مکہ منتری کبھی نہیں رہے ہیں تو دوستو گوکلال اسوا جو ہے وہ راجستان کے مکہ منتری کبھی بھی نہیں رہے ہیں یعنی کی یہ question جو تھا دوستو یہ بھی پولیٹیکہ تھا اور یہ question یہاں پر جو پوچھا گیا ہے یہ بھی پولیٹیکہ ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے چودوی راجستان ویدان سبا میں انسوچی جنجاتیوں کے لیے آرکسی سیٹوں میں سے کتنی مہیلہ صدق سے نیروہ چیت ہوئی تو یہاں پر تین نیروہ چیت ہوئی تھی یعنی کی یہ question بھی آپ کا پولیٹی سے related ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ورطمان میں راجستان کے لوکایوکت کے پد پر نملی کتنے سے کون کاریرت ہے تو اس ٹائم پر دوستوں جو کاریرت تھے وہ آپ کے SS کو اٹھا رہی تھے ٹھیک ہے ابھی جو کاریرت ہے دوستوں وہ کون ہے آپ کے پرتاب کشن لورا ہے ٹھیک ہے کون ہے دوستوں پی کے لورا یہ آپ کو دھیان رکنا ہے کون ہے پرتاب کشن لورا ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے دوستوں آستہ یوجنا کا سمبند ہے تو آستہ یوجنا کا جو سمبند ہے دوستوں یہ وشیش یوگیزن سے ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا سوال ہے چاند ماری تامر پریوجنا راجستان کے کس جلے میں کاریرت ہے تو دوستو چاند ماری تامر پریوجنا جو ہے یہ جنجنو جلے میں کاریرت ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا سوال ہے راشتیہ بیجیہ مسالہ انوسندان کے اندر استیت ہے تو یہ تبیجی اجمیر میں استیت ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے راجستان کے سکل راجے گھرے لودپاد یعنی جی ایس ڈی پی میں سب سے بڑا یوگدان کرتا چھتر ہے تو دوستو gsdp میں سب سے بڑا یوگدان کرتا چھتر جو ہے وہ سیوہ چھتر ہے ابھی بھی سیوہ چھتر ہے پہلے بھی سیوہ چھتر تھا اگلا سوال ہے راجستان کے کس اوڈیوگی کچھتر میں دکشن کوریا ایک امپینیوں کے لیے وششتی تہا نامانکی چھتر ہے تو دوستو ایک گلوٹ اوڈیوگی کچھتر الور تھا اگلا سوال ہم دیکھیں گے نملکت میں سے کس سہر میں حالی میں پرثم وانیجیک نائل لے اور وانیجیک ویواد نرہ کرنک کے اندر استعبت کیا گیا ہے تو دوستو یہ اس ٹائم کی بات ہے یہ چھتیس گڑ کے رائپور میں کیا گیا تھا یعنی کہ یہ کرنٹ کا کوشن یہاں پر پوچھا گیا ہے یعنی کہ پولیٹی سے ریلیٹیڈ دو سو چار پانچ کوشن یہاں پر پوچھے جائیں گے یہاں کو دھیانک نہ ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے یہاں پر سمیلت کرنا ہے دوستو اور یہ جو کوشن ہے دوستو یہ بھی کرنٹ سے ریلیٹیڈ ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے راستان انتراشتی لوگ مصدو 2016 کہاں آئیوجیت ہوگا تو دوستو یہ 2016 کی بات ہے یہ اس ٹائم پر جودپور میں آئیوجیت ہوا تھا اگلا سوال ہم دیکھیں گے 1986 میں سانتی کے لیے نوبل پروسکار ویجیتا ایلی ویسل جن کا حالی میں ندن ہوا ہے نملی کتمے سے کس دیش کے ناگ رکھتے تو دوستو یہ سیوکت راج امریکہ کے ناگ رکھتے اس ٹائم کی بات ہے یہ ٹھیک ہے یعنی کہ کرنٹ سے ریلیٹیڈ بھی چار سے پانچ کوشن یہاں پر آپ سے پوچھے جائیں گے تو ٹروٹل پچیس کوشن ہے پچیس میں سے پانچ کوشن تو آپ کے پولیٹی کے ہو جائیں گے اور پانچ کوشن آپ کے کرنٹ کے ہو جائیں گے باقی بچے پندرہ کوشن جو ہو جائیں گے وہ راستان جی کے سے ریلیٹیڈ پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر جو کوشن ہے دوستو یہ بھی کرنٹ کا کوشن ہے اس کے علاوہ جو کوشن ہے کوشن نнаھر 68 یہ بھی کرنٹ کا کوشن ہے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے ابھی دیکھنے کا کیونکہ یہ آنے والے تو ہے نہیں اگلا سوال ہم دیکھیں گے متس شے دیس الور بھرت پور دیا ہوا ہے یہاں پر کون سا صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے جانگل دیس بیکانیر دیا ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے سیوی چٹوڑگر دیا ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے عربود دیش جو ہے وہ جالور دیا جو کی غلط ہے دوستو عربود دیش آپ کا کون سا ہو جائے گا سیرو ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے یا پھر ماؤنٹ آب ہو جائے گا یہ آپ کو دھیان رکنا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے دوستو اپنی گوپورم آکرتی کے لیے پرشد رنگنات مندیر جس کا نیرمان سیٹ پورنمل نے اٹھرہ سو چاموالیس ایسیو میں کروایا کہاں استیت ہے تو دوستو یہ پسکر میں استیت ہے اور اس کا نیرمان کس نے کرایا پورنمل نے کروایا یہ آپ کو دھیان رکنا ہے اور کب کروایا تھا اٹھرہ سو چاموالیس میں کروایا تھا یہ بھی آپ کو دھیان رکنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اگلا سوال ہے بیسلدے اور آسو کی مکیا مہیلا پاتر نملکت میں سے کون سی ہے تو بیسلدے اور آسو کی مکیا مہیلا پاتر جو ہے وہ راجمتی ہے یہ آپ کو دھیان رکنا ہے ٹھیک ہے کون ہے دوستو راجمتی ہے یہ کوشن بھی کافی بار اگزامت پوچھا جا چکا ہے اگلا سوال ہے جیلا جس میں لوگ دیوتا رام دیوتا کی سمادھی عوستی تھے تو یہ جیسل میر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے دوستوں راجستان کے کس جیلے میں ایک لنگ جی کا مندیر استیت ہے تو ایک لنگ جی کا مندیر جو ہے یہ آپ کا ادھے پر میں استیت ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے دوستوں جینہ رین ویاس کے بارے میں نم لکت میں سے کون سا قطن گلت ہے تیسے تھے یہ کتن ملکل صحیح ہے ترون راجستان کے سمپادک تھے یہ کتن بھی صحیح ہے انیس سو اکیون میں وہ اپنا پہلا ویدان سبح چناؤ ہار گئے تھے یہ کتن بھی صحیح ہے انہوں نے تین بار راجستان کے مکھے منتری کے روپ میں کام کیا یہ کتن یہاں پر غلط ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کا اوپشن فور کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھیں ہیں 2011 کی جنگنہ کے آکڑوں کے انسار راجستان کی شاک شرطہ در ہے تو دوستو راجستان کی شاک شرطہ در 66.11 پرتیشت ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو کوشن ہم دیکھنے والے ہیں دوستو جو ہم سائنس کے کوشن دیکھیں گے ٹھیک ہے ایک پرکاس کی کرن کے مادیم ایکس سے دوسرے مادیم وائے میں گجڑنے پر یدی پرکاس کا اپورتن نہیں ہوتا ہے تو پرکاس کی آپتیت کرن وہ مادیم وائے کی سطح کے مدی بننے والا کون ہوگا تو دوستو یہاں پر 90 ڈگری کا کون بنے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے نمکت میں سے کون سا صدور سمویدن میں پریوکت ہونے والا سکریہ سمویدن کا ادھارن ہے تو یہ ریڈار ہو جائے گا دوستو ٹھیک ہے پروٹین کی الپتہ کارک ہے یعنی پروٹین کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے دوستو تو کواشی اور کر روگ ہوتا ہے تو اپشن تھڑ یہاں پر آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے سونا لکہ اور مالوکہ نمکت میں سے کس پسل کی انت کس میں ہے یہ ہم راجستان جی کے میں بھی پڑھتے ہیں دوستو تو یہ گہوں کی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیانک نہ ہے اگلا سوال ہے نمکت میں سے کون سا ایک بھوتیک پریورتن ہے تو دوستو بھوتیک پریورتن کا جو ادھارن ہے وہ ہو جائے گا آپ کا برف کا پگلنا اگلا سوال ہے رکت سموں AB کے پلازما میں اپسیت پرتی رکشی انٹی بوڈیز ہے تو انٹی بوڈیز آپ کی جو ہو جائے گی دوستو نہ انٹی اے اور نہ ہی انٹی بی ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے کوشن نمبر 82 بھارتی پارشتیتی کے جنک کون ہے تو بھارتی پارشتیتی کے جنک جو ہو جائیں گے یہ آپ کے رامدیو مشرا ہو جائیں گے یہ کوشن پوچھا جائے سکتا ہے یہ ایمپورٹینٹ ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے اب وائے وی یہ جیوانو جنتو ابششت کا پاچن کر بائیو گیس کا اتپادن کرتے ہیں پریورتن A اور بائیو گیس ادھن کے روپ میں جلتی ہے یہ ہے پریورتن B صحیح قطن کا چین کیجئے تو دوستو یہاں پر جو صحیح قطن ہو جائے گا آپ کا دونوں پرکرین A وہ بھی راسائنی پریورتن ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے دوستو لائیکوپین ورنک نملکت میں سے کس پھل اتوہ سبجی میں پایا جاتا ہے تو دوستو یہ ٹاماتر میں پایا جاتا ہے یہ دھیانک نہ ہے اگلا سوال ہے کچھے ریسم کے اتپادن کے لیے کیا گیا ریسمی کیٹ پالن کہلاتا ہے تو کچھے ریسم کے لیے سیری کلچر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے دوستو میادی بخار کی پشٹی کس ٹیسٹ کے دوارہ ہوتی ہے تو میادی بخار جو ہوتا ہے اس کی پشٹی جو ہے وہ ویڈال ٹیسٹ کے دوارہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے میتھین کے اترکت کون سی گرین ہاؤس گیس کرسی چھترو دوارہ اتپنی کی جاتی ہے تو کرسی چھترو دوارہ جو اتپنی کی جاتی ہے دوستو وہ آپ کی ہو جائے گی نائٹرس اوکسائیڈ اوپشن ٹو یہاں پر آپ کا کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے مدومکھیوں کی کولونی میں سرمک ہوتے ہیں تو مدومکھیوں کی جو کولونی ہوتی ہے اس میں سرمک جو ہوتے ہیں وہ بندے مادہ ہوتی ہے اوپشن ون یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے مانو میں ڈاؤن سنڈروم کا کارن ہے تو مانو میں ڈاؤن سنڈروم کا جو کارن ہے وہ کروموسوم سنکھیا ٹوئنٹی ون کی ایک اترکت پرتی کی اپستی تھی اوپشن ون یہاں پر میں کونسا کتنیاں پر ستھے نہیں ہیں یہ مردہ کے جلدھارن سمتہ کو بڑھاتا ہے بلکل صحیح کتن ہے یہ کیول جنتو پردھارتوں سے پرابت ہوتا ہے یہ کتنیاں پر گلت ہو جائے گا یہ مردہ کے حیمس پردھان کرتا ہے یہ بھی صحیح ہے یہ مردہ کی رچنا کو بڑھاتا ہے یہ بھی صحیح ہے تو یہاں پر آپ کا اوپشن ٹو کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے نملکت میں سے کونسا پراکرتک حل والا کہلاتا ہے تو یہاں پر کیچوا ہو جائے گا اس کا آنسر اگلا سوال ہے پرثم ٹکا ویکسین وکسیت کیا گیا تو یہ ایڈورز جینر دورہ وکسیت کیا گیا تھا اوپشن ٹو کریکٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے ایک ویڈیانک وشانو روک گرسیت پادپ کے وائرس کا ادھیان کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اسے نملکت میں سے کونسے پادپ بھاگ کا چاہن نہیں کرنا چاہیے تو دوستو اسے پرو اگرک کا چاہن نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اسے آپ انگلیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں سوٹ اپیکس کا چاہن اسے نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کس کا سوٹ اپیکس کا چاہن اسے نہیں کرنا چاہیے اگلا سوال ہم دیکھیں گے question number 94 سواصن کی پرکریہ ہے سواصن کی پرکریہ ایک اوشما سے بھی اوکشی کرانہ بھی گریہ ہے اوپشن 1 یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا سمپیڑیت پراکرتک گیس یعنی CNG میں مکہ تف ہوتا ہے تو CNG میں مکہ تف میتھین ہوتا ہے اوپشن 3 یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا اتل درپن کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو دوستو اتل درپن کا اپیوگ گاڑیو وارڈیو میں کیا جاتا ہے یعنی کی وہانوں کے پشچے درشچے درپن کے لیے اوپشن 1 یہاں پر آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے پارا HG دھاتو کا مکہ IS تو یہ سینے بار ہو جائے گا اوپشن 2 یہاں پر آپ کا کریکٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے نملکت میں سے کون سا ادھاتو کمرے کے تاپمان پر درو اوستہ میں ہوتا ہے تو کمرے کے تاپمان پر کون سی ادھاتو درو اوستہ میں ہوتا ہے یہ برومین ہو جائے گی اوپشن 3 یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا اگلا سوال ہے دو سمتل درپن یعنی کہ دو سمتل درپن اگر پرس پر لمبت رکھے ہوئے ہوں اس طریقے سے ہیں پرس پر لمبت رکھے ہوئے ہوں ان کے دوارہ ان کے مدی رکھی وستو کے بننے والے پرتیبیمبو کی سنکیہ ہوگی اور یہاں پر کوئی وستو ہو تو پرتیبیمبو کی سنکیہ کتنے ہوگی دوستو تین ہو جائے گی اگلا سوال ہے ویدود ارجا کی ویاؤسائی کی اکائی ہے یعنی کمرشیل یونٹ یہاں پر پوچھی گئی ہے ویدود ارجا کی تو یہ کلو وارٹ گھنٹے ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیانک نہ ہے اگلا سوال ہم دیکھیں گے دوستو یہاں پر پچیس کوئشن جو ہے وہ میت اور ریزنگ سے ملا کے آپ سے پوچھے جائیں گے اب یہاں پر ہم کمپیٹر کے کوئشن دیکھنے والا ہیں دوستو 125 سے لے کے 150 تک دیئے ہوں آئے ٹھیک ہے پہلا سوال ہے MS Word کے سندھر میں سامان سامگری کنٹینٹ کا ایک پتر سو پرابط کرتاؤں کو بھیجا جانا ہے یعنی پرتیک پرابط کرتا کا پتہ پتر میں جوڑا جانا ہو تو ہم پریوں کریں گے دوستو یہاں پر ہم میل مرز کا پریوں کریں گے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے GUI کا پورا نام ہے تو GUI کا پورا نام دوستو graphical user interface ہو جائے گا یعنی کہ option تھرڑ آپ کا correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے MS Word 2010 میں watermark option سے میں ملتا ہے تو watermark option میں کیا ملتا ہے page layout tape اور page background group ملتا ہے option تھرڑے یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا اگلا سوال ہے MS Excel میں آپ ایک sale سکریے کر سکتے ہیں tape کنجی دبا کر sale کو click کر arrow کنجی دبا کر یہاں پر all of these اس کا correct answer ہو جائے گا اگلا سوال ہے MS PowerPoint میں option handouts کے پریوں گے سے ایک page پر both slides print کی جاتی ہے تو option تھرڑے یہاں پر آپ کا correct ہو جائے گا کہ both slides آپ کو print کرنی ہو تو یہاں پر handouts پریوں گے ملیا جاتا ہے اگلا سوال ہے جب نیا MS PowerPoint presentation کھولا جاتا ہے تو left panel پر اپلپد tape ہوتے ہیں تو left panel پر اپلپد tape جو ہوتے ہیں دوستوں یہ slides اور outline ہوتی ہے تو یہاں پر option 2 آپ کا correct ہو جائے گا اگلا سوال ہم دیکھیں گے ورطمان میں کھلے ہوئے PowerPoint presentation میں کس shortcut کنجی سے نئی slide ڈالی جاتی ہے تو دوستوں یہاں پر PowerPoint کی بات کی جاری ہے PowerPoint کے اندر نئی slide ڈالی جاتی ہے Ctrl plus M کے through تو option 3 یہاں پر correct ہو جائے گا Ctrl plus N یہاں پر نہیں ہوگا Ctrl plus M ہوگا کیونکہ یہاں پر PowerPoint کی بات کی جاری ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے MS Excel میں cell A1 سے لے کے A10 کا یوگ کرنے کے لیے ستر ہے تو یوگ کرنے کے لیے ستر دوستوں equal کر کے sum A1 سے A10 ہو جائے گا option 1 یہاں پر correct ہو جائے گا ایک رنگوں کی پچان کرانے والا box کہلاتا ہے تو دوستو یہ legend کہلاتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے maturity پر بیاج کا بھکتان کرنے والی security کے لیے ایک روڈ اپارجیت بیاج لوٹانے والا MS Excel function ہے تو دوستو یہ کونسا ہو جائے گا آپ کا eccrine term ہو جائے گا ٹھیک ہے eccrine term اگلا سوال ہے نمی میں سے کونسا data type MS Excel میں ماننے نہیں ہوتا ہے تو MS Excel DVD کی full form یہاں پر پوچھی گئی ہے دوستو تو یہ digital versatile disk ہو جائے گی option 3 یہاں پر آپ کا بلکل correct ہو جائے گا ٹھیک ہے کونسا ہو جائے گا دوستو option 3 یہاں پر آپ کا بلکل correct ہو جائے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا سوال ہے یعنی کہ یہاں پر 3 سے 4 full form آپ سے پوچھی گئی ہے ایک worksheet میں row وہ column کا intersection کیا کہلاتا ہے تو یہ sale کہلاتا ہے اگلا سوال ہے worldwide web pages کے نیرمان میں پرائی نمن میں سے کس بازہ کا پریوک کیا جاتا ہے تو یہاں پر دوستو HTML کا پریوک کیا جاتا ہے internet کیا ہے دوستو internet network of networks ہے option 4 یہاں پر correct ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے internet پر پریوک کرتا machine نہیں اپی تو منوش ہے کہ نردار ہے تو چنیوٹی پرتیوطر پریقشن کہلاتا ہے تو دوستو ایک capture کلاتا ہے option 3 یہاں پر correct ہو جائے گا http کی full phone یہاں پر پوچھی گئی ہے hyper text transfer protocol ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کا right answer کیا ہو جائے گا دوستو option 1 ہو جائے گا hyper text transfer protocol اگلا سوال ہے نمی میں سے کون سا ایک web browser نہیں ہے تو یہاں پر کون سا web browser نہیں ہے دوستو internet explorer یہ تو ہے دوستو mozilla firefox یہ بھی google chrome بھی world wide web browser browser نہیں ہے so option 4 یہاں correct ہو جائے گا e banking کے صندر میں OTP کا قیت ات پر ہے तो one time password ہو جائیں گے ٹھیک तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा option one correct हो जाएगा अगला सवाल है निमले कित मैं input devices का उची समू कौन सा है तो input devices जो है उची समू चूस कर ना है तो यहाँ पर scanner यानि कि यहाँ पर 3 से 4 तो full phone पूची गई आप से अगला सवाल है computer के संदर में fate का तात परे दोस्तों folder access table file access table file allocation table folder allocation table तो दोस्तों यहाँ आपका right answer होगा file allocation table ठीक है अगला सवाल है ms windows में cut copy paste तो cut copy paste किसके through की जाती है cut जो किया जाता है वो control plus x copy control plus c और paste करना हो तो control plus v तो यहाँ option 4 आपका correct हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है ms word एक उधारण है तो ms word किसका उधारण है तो यह application software option 3 यहाँ पर आपका correct हो जाएगा तो यहाँ पर 100 questions हमने discuss किये है है जिसमे हमने Hindi के साथ हमने Hindi के रास्तान GK के science के और computer के question discuss किये है यहाँ पर आपको idea लग या होगा किस तरीके के question यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और इसी तरीके के question RSM SSB के द्वारा भी पूछे जाएंगे